بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان علیشہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشل یوٹیوب چانل ناظرین سب سے پہلے تو آپ سے یہ شرح کرنا بہت ضروری ہے کہ سابق وزیراعظم کی جو بی بی تھی بشترا بی بی جس کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا کچھ چیزوں پہ اب ایک بہت ہی عجیب سی چیز کوٹ میں عدالت کے اندر پیش ہوئی ہے یا کی جو بھی سلسلہ ہوا ہے اور مریم نواز کر کیا رہی تھے عدالت میں یہ آپ سے شرح کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ صدر پاکستان نے جو ابھی تک جتنا بھی یہ کانفلکٹ چل رہا ہے اس مراسلے کے بارے میں اس پہ کیا فیصلہ کیا ہے مزید اس سوالے سے جو بھی ڈیٹیلز ہو رہے ہیں اپ ڈیٹس آئی ہیں اس کو آپ کے ساتھ شرح کریں گے اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو لائک شرح اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لائک کر لیں شرح کر لیں سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں ناظرین مریم نواز کچھ دے پہلے نور میڈیا سے بات بھی کی ہے اور عدالت کے باہر ہی کی ہے اور یہ جو عدالت میں سلسلہ تھا یہ پیشی جو تھی ان کی کس چیز سے ریلیٹڈ تھی وہ آپ سے شرح کر لیتے ہیں یہ سلسلہ تھا جو آپ ایون فیلڈ ریفنس کے حوالے سے جس میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اس وقت اقتدار میں لوگ ہیں ڈے بائی ڈے ان پہ کوئی نہ کوئی ان کی سماعت ہوتی ہے کبھی ایف آئین کی گرفتاری چاہری ہوتی ہے کبھی یہ توسیق کرا لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں حمزہ شہباز کو دیکھ لیں مریم نواز کو دیکھ لیں ان کی پوری فراملی کے جو پورا ٹولہ ہے پورے کا پورے ٹولہ پہ جو کوئی نہ کوئی کیسز بنے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے ان کی زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو یہ اس کے بچنے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ابھی تک دکھ رہا ہے ایسا کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں بچت ہو رہی ہے لیکن اب جو مریم نواز کمرہ عدالت میں کرتی دکھائی دیا ہے وہ بڑی ایک ویڈ سی سیٹویشن تھی وہ سیٹویشن ویڈ کیوں تھی وہ میں آپ سے شرح کرتی ہوں مریم نواز کمرہ عدالت میں بیٹھی تھی اور انہوں نے اپنے ساتھ پرویز درشید بیٹھے ہوئے تھے ان سے کان میں کچھ کہا ان کو بلا کے انہوں نے اپنے وکیل یعنی کہ جو نون لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے وکیل عرفان قادر ان کو بلایا کیونکہ کمرہ عدالت میں ایون فیلڈ ریفرنس کی پروسیڈنگ چل رہی تھے اور اس پہ دلائیل پہشکے جا رہے تھے سماعت ہو رہی تھی ججز کا بینچ بیٹھا ججز بیٹھے ہوئے تھے بات چیز چل رہی تھی اس چیز پہ ڈسکاشن ہو رہی تھی اس کی دوران پروسیڈنگ کو روک کے عرفان قادر صاحب کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے پروسیڈنگ کو روک دیا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کمرہ عدالت میں اس وقت ایک صحافی موجود ہے کیونکہ جب ایسی عدالت کا کوئی بھی سماعت ہوتی ہے تو میڈیا پرسنز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں انفرمیشن گیادر کرتے ہیں جو کمرہ عدالت میں جو سیچویشن ہوتی ہے جو ججز فیصلے سناتے ہیں جو سماعت پہ جو کچھ انہونی آہونی ہوتی ہے وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں وہاں بیٹھے پہ صدیق جان نے ایک ٹویٹ کر دی کہ میں نے مریم نواز کو ججز پر کچھ دم درود پڑتے پھوکتے دیکھا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اس چیز کو میں کچھ اس پہ کہنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گے کہ بشرا بی بی جو کہ عمران خان کی زوجہ ہے ان کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ بنی گالا میں جی مرگیاں جلائی جا رہی ہیں زندہ مرگیاں جلائی جا رہی ہیں جنات ہیں جی مسئلے ہیں یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں مطلب سو کال تعویز اور نوال کے ساری باتیں عمران خان جب کوئی بات کرتے ہیں وہ اپنے گوٹی کو اس طرح کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں پڑھنا بلکل ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جانب سے کوئی بھی بات نہیں کی کوئی سٹیٹمنٹ بشرا بی بی کی جانب سے سامنے نہیں آئے لیکن صدیق جان کے ایک ٹویٹ سے مریم نواز بہت پریشان ہو گئی وہ بہت افسٹ ہو گئی انہوں نے جی اسی ٹائم پروسیڈنگ روکی ارفان قادر کے کہنے پر اور انہوں نے کہا کہ یہاں صدیق جانیک صحافی موجود ہے جس نے یہ ٹویٹ کیا ہے جھوٹی اور فیک نیوزز جو ہے وہ ٹویٹر پہ لکھ رہے ہیں کہ مریم نواز کچھ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ پڑھ کے پھونک رہی تھی تذبیب پہ جج کو اور اس دنوں نے کوربا کے پیش آئے کہ ایک شخص جج اور مریم نواز کے درمیان کھڑا ہو گیا تو اس چیز کو انہوں نے فوراں اس چیز کو بھی برا منایا انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹاؤ اور اس کو ہٹاؤ تاکہ میں صدیق جان کہتے ہیں کہ میں نے سوالے سے جو میں نے دیکھا وہ ہی میں نے بتایا میں نے اس طرح سے کوئی ایسی چیز نہیں بتایا جو میں نے اپنی من گھڑک کہانی کہی ہوں کہتے ہیں میں نے جیسے ججز کوئی سماعت سے بات کرنے لگتے تھے تو مریم نواز تیزی سے پڑھنا شروع کر دیتی تو پڑھ کے پھونک دیتی جو کہ کہیں غلط نہیں ہے انسان اپنی سو چیزوں کے لیے پڑھتا ہے حفاظت کے لیے پڑھتا ہے اور یہ پڑھنے میں کوئی دو رائے نہیں کوئی غلط چیز ہے ہی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی پر بات کریں تو آپ کو حضم نہیں ہوتا لیکن جب کوئی آپ پر بات کرے تو اس کو تو خوش نہیں کہنا اگر آپ کسی پر بات کریں تو وہ تو ٹھیک ہے آپ پر کوئی بات کریں تو وہ آپ کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں پھر اس چیز کو ایشو کریئٹ کریں جبکہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا ایشو ان لوگوں نے خود ہی کر دیا اور اس کے بعد یہ جو ہے پروسیڈنگ چلتی رہی اور اس کے بعد صدیق جانے بھی اس پہ یہ ٹویٹ ڈلیل کر دی کیونکہ وہاں نے ان لی کے کوئی سینئر کارکن نے آکم سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ جو بھی سلسلہ تھا وہ ساری باتیں کہیں پہ فائنڈ اپ ہو گئی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب یہ جو مراسلے والا سلسلہ چل رہا ہے مداخلت سازش یہ ایک جو نوگ جھو چل رہی ہے اس کے لیے اب صدر پاکستان آریف الوی جو کے پہلے بھی ایک مراسلہ لکھ چکے ہیں انہوں نے دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک اور مراسلہ لکھوں گا چیف جسٹس کو اور ان سے پھر غزارش کی جائے گی کہ اس پہ جوڈیشنل کمیشن تیار کیا جائے جس پہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پیار کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم اس میں مددکار ہوں گے مددکار ثابت ہوں گے تعاون کریں گے اگر کوئی جوڈیشنل کمیشنر بنتا بھی ہے ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس کے بعد جو صدر آریف الوی نے اپنے پہلے مراسلے میں لکھا تھا وہ میں آپ سے شوئے کر دیتی کہ انہوں نے کیا لکھا تھا انہوں نے لکھا تھا جی کہ پاکستان ہے خودمختار اور سربلند قوم ہے جس کی عوام کی عزت بری طرح مجروح ہوئی ہے یعنی کہ ہماری سیلف ریسپیک پہ ہمارے خودمختاری پہ انگلی اٹھائے گئی ہے یہ سازش ہو یا کوئی انٹرفیرنسی کیوں نہ ہو جب انٹرفیرنس ہوتی ہے تو جناب سازش خود بخود ہی کرا دیتی جاتے ہیں کیونکہ انٹرفیرنس ہوئی تو بس ٹھیک ہے کیونکہ امران خان بھی کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی نے یہ کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس میں مداخلت ہوئی ہے آگے انہوں نے جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ریس کی ہے میرے ملک میں حکومت تبدیل کرنے کے لیے کھلم کھلا دھمکی یا دھمکی سے پہلے یا بعد میں ہونے والی منصوبہ بندی کا گہرائی سے تجزیہ اور تحقیق کی جانی چاہیے انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ میں چیز جو سی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا ہوں کہ پلیز اس کو گہرائی سے دیکھیں ڈیپلی دیکھیں اس کی ڈیٹیلز دیکھیں کہ کیا آیا اس میں یہ چیزیں یہ حقیقت پر مبنی چیزیں تھی نہیں تھی کچھ ایسی بداخلت یا کوئی ایسی انٹرفیرنس ایسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ آپ مناصلہ دیکھیں غویر سے اس کا جائزہ لیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں سازشی کے ہاتھ میں دھوان چھوڑتی بندوقی شنافت کرنی ہے ممکنہ منی ٹریل کا سراغ کیسے لگانا ہے اور تمام ملوہ شخصیات کا پتہ لگانا بہتر ہے یہ کون جانتا ہے پتہ لگانے والا کون بندر ہے جو بھی انہوں نے اس چیز سے ریلیٹڈ یہ کرنے والا کون ہے اس کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں مضبوط رائے رفتہ ہوں کہ قانون کی تقنیتی باریکوں میں باریکیوں میں پڑے بغیر ریکارڈ شدہ واقعات نتیجے کے پہنچنے کے لیے مستفید صافد ہوں گے یہ باتیں انہوں نے کی ہے جس پر انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا اب اس پر مزید وہ ایک اور مناسلہ لکھیں گے اور اس مناسلہ میں مزید اس فالے سے کیا وہ ڈیٹیلز لکھتے ہیں جب وقتن وقتن وہ بھی سامنے آئیں گے آپ کو وہ بھی بتائیں گے لیکن فیل وقت اب یہ بات بہت زیادہ اٹھتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ایک ٹائم پہ اس چیز پہ تہینہ کہی لوگوں نے ایک پرسپشن بنا لیا تھا کہ ٹھیک ہے متاخلت ہوئی ہے بات تھوئی ٹھنڈی ہو چکی تھی لیکن فیل وقت اب جو سٹوئیشن دکھائی دے رہی ہے جیسے کہ اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اب یہ لگتا ہے کہ اس مراسلے کے بعد جیسے کہ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جوٹریشن کمیشن بنایا جائے اور اس پہ اب ڈی جی آئی ایس پیار کی جانب سے بھی بیان آگئے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی اطراز نہیں بن سکتا ہے تو ہم اس میں مددگار ثابت ہوں گے تابون کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب یہ عارف الوی صدر پاکستان کے حوالے سے یہ دوبارہ مراستہ لکھنا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نہج پہ ضرور لکھے جائے گا ابھی تک یہ تھی تمام تر انفرمیشن مزید اس حوال سے کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی تو آپ تک پہنچائے جائے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نکمان